دیکھئے ایک تھوڑا سا ٹائم مارجن تو ان کے پاس ہے لیکن اس کا داروں مدار اس بات پہ ہے کہ یہ ایکنومک ایشو کو کس طرح ٹیکل کرتے ہیں اس وقت ایکنومک ایشو کو ٹیکل کرنے کے لیے موجودہ حکومت نے اپنی طرف سے کوئی آئیڈیا نہیں دیا ہے کہ پرائیس کو کس طرح مینیج کریں گے مارکٹ کو کس طرح ہینڈل کریں گے ایکنومک این ایکویلٹی کو کس طرح ہینڈل کریں گے صرف ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ ادھر سے یہ مل جائے گا ادھر سے وہ مل جائے گا وہ فیوچر ٹینس میں گفتگو ہو رہی ہے نا ہمیں پریزن ٹینس میں گفتگو چاہیے فیوچر ٹینس میں ہو رہی ہے اور کیا ہو رہی ہے باہر سے جو ملے گا یعنی جس ملک کی ایکنومی کا داروں مدار غیر ملکی سورسز پہ ہو اس ملک کی ایکنومی کا تو اللہ ہی حافظ ہے کہ آپ کے پاس آپ یہ نہیں ہمیں بتا سکتے کہ آپ اندرونی طور پر اس ایکنومی کو کس طرح کریں گے دیکھیں بجٹ آپ دیں گے بجٹ کے بعد ایک پریشر آئے گا کہ الیکشن کرا دیں لیکن یہ حکومت اگر مجبور ہو گئی یا مجبور کر دی گئی تب تو یہ الیکشن کرائے گی ورنہ الیکشن نہیں کرائے گی اچھا دوسرا یہ ہے کہ موجودہ نظام کے پاس صرف چارک مہینے میرے اسیسمنٹ میں موجود ہیں چارک مہینے اگر چار مہینے میں نومبر تک اگر یہ نومبر تک کوئی ایسا حل ڈھونڈ لیں جس میں عمران کی اور گورنمنٹ کی کنفرنٹریشن تھوڑی سی ڈیفیوز ہو جائے اندرونی طور پر آپ پبلک کو کوئی ریلیف دے دیں اندرونی طور پر یہ امید کریں کہ آپ کی ایکنومی کے اندرونی سورسز اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ کم ہو جائے بجٹ ڈیفیسٹ میں کم ہونے کے اشارے ملنے شروع ہو جائیں تب ہم سمجھیں گے انٹرنیلی سٹیبل ہیں ورنہ میرا نہیں خیال کہ یہ موجودہ نظام ایس ایس اگر انہوں نے ڈومیسٹک سورسز آو اکانومی کو ہینڈل نہ کیا اور اگر اندرونی کنفرنٹریشن کو انہوں نے ڈیفیوز نہیں کیا کوئی اکومیڈیشن بیٹوین امران خان اینڈ پریزن گورنمنٹ نہ ہوئی تو پھر میں اس نظام کو دسمبر آن ورڈ نہیں دیکھ رہا اس کا میں جواب نہیں دوں گا کیوں نہیں دیکھ رہا لیکن نومبر بہت اہم ڈیٹ ہے